اب بات ذرا جمہو کشمیر کے ترکیاتی منصوبوں کی بھی کرتے ہیں کیونکہ وزرعظم کا ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں جمہو کشمیر کی بات انہوں نے کہی ہی لیکن ساتھ ساتھ وزارت ریلوی کے کام کاج کی بھی ستائش کی بات وزرعظم نے رنمودی کی جنہیں ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے جمہو کشمیر کا دراصل وزارت ریلوی کے طرف سے جو حال ہی میں کام کیے گئے ہیں اور بالخصوص وادی کشمیر کے اندر رتنی پورا کا جو حال سٹیشن ہے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ جسے اوپن کیا گیا افتتہ ہوا اور اس پر ٹویٹ وزرعظم کا آیا اس پر وہ جو وہاں کی تصویریں تھیں رتنی پورا کی وہ ٹویٹ کی گئی ہیں منسٹری آف ریلویز کی طرف سے تو اس پر ری ٹویٹ کرتے ہوئے وزرعظم نے کہا کہ جمہو کشمیر کے اندر اس وقت ایک تو وزارت ریلوی کا جو کام ہے اس کو پی ایم نے سراہا لیکن ٹویٹ کے ذریعے یہ وہ ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے جمہو کشمیر کے کہا کہ رابطہ مزید گہرہ ہو رہا ہے اور ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ یونین ٹیٹری کے اندر جو اس وقت کام ہے اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ایک تو جو کام اچھا ہو رہا ہے اس پر تو دکھانے کی کوشش ہوئی ہی لیکن دوسری طرح منسٹری آف ریلویز کا جو کام تھا کیونکہ انہوں نے تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے بتانے کی کوشش کی تھی اوانتی پورا ساؤتھ کشمیر کا یہ سٹیشن ہے جس کو پچھلے دن ہوئی افتتاہ کر کے عوام کی نام وقت کیا گیا اور یہاں سے بھی لوگ اب جو ہیں وہ مسافر آسانی سے ٹرین کا سہارا لے سکتے ہیں سہارا لے سکتے ہیں تو وہ تصویریں شیئر کی گئی تھی منسٹری آف ریلویز کے طرف سے تو اس پر وزرعظم کی طرف سے پیٹ تھبتبائی گئی ہے گوڈ نیوز پر ڈیپنگ کنیکٹیویٹی آن ریلوی نیٹورک ان جی اینڈ کے تو ایک تو یہ بالخصوص کشمیر کا ذکر کیا گیا اور سب سے امپورٹنٹ چیز کے رتنی پورا کیسٹیشن کے کھلنے کے بعد ایک کسیر آبادی کو جو مختلف علاقوں سے سردن پارٹ سے جنوبی علاقہ جات سے آتی تھی ان کو راحت ملی ہے تو اس پر منسٹری آف ریلویز نے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ٹویٹ کیا اس پر وزرعظم نے پیٹ تھبتبائی اور روابط مزید گہرے ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی وزرعظم کی طرف سے بات ٹویٹر کے ذریعے